اسلام علیکم پیارے بھی تھی ٹیکس انکم کا جو فائل ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے آر ایف ٹی کیا ہے اگر یو ٹی ٹی کیا ہے اگر یو ٹی تھی آپ منتلی 10 لاکھ روپی کما رہے ہو تو یو ٹی پر آپ کو سے آپ نے آر ایف ٹی کھنا ہے یو ٹی تھی آپ اس کے طرح کر رہے ہو اگر آپ منتلی 10 لاکھ روپی بلس کما رہے ہو صرف یو ٹی تھی کہ اس کے سہے سپونسورشپ اپیلیٹڈد مارکت کو چھوڑیے صرف ایڈسنس سے آپ دس لاکھ روپی کمارے ہو تو یوٹیوب آپ کو ایک فائل بھیجتا ہے ایڈسنس کے اندر وہاں پر آپ نے آر ایفٹی کرنا ہے ایک فائل ایڈ ٹیکس انکم آپ نے پردینا ہے اگر آپ بیس لاکھ روپی منتلی کمارے ہو یوٹیوب کے ایڈسنس سے بھی کمارے ہو سپونسرشپ سے بھی کمارے ہو تمام کو ملا کر یک جا کر کے بیس لاکھ اوپر کمارے ہو تو آپ کو آنے والے وقت میں کافی issues کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ایسے taxes جو فائل بغیر ہوتے ہیں یہ ad cents کی اندر ہوتے ہیں اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو آپ کے جو چینل ہے کسی بھی وقت terminate ہو سکتا ہے کسی بھی وقت اس کے اندر خرابی ہو سکتی ہے تو کوشش کریں آر ایفٹی کرے آر ایفٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دس لاکھ منتلی صرف ایڈسنس سے ہی کمارے ہو تو ایک فائل ہے وہاں اس کو بر دینا ہے آر ایفٹی کرنا ہے اور بیس لاکھ منتلی کمارے ہو سپونسر شیپ ایڈسنس سب ملا کر تو آپ نے جی ایسٹی کرنا ہے جی ایسٹی کرنا ہے یہ دونوں آپ نے ابھی سے کریں لازمی کریں کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو چینل ترمنیٹ اور ایڈسنس ڈیسیبل اور آپ کو ایشیوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ بھی فیچر میں ک کر내 میں کسی بھی وقت کیونکہ اگر آپ آہ دس لاکھ سے کم کمارے ہو کوئی ایشیو نئی بیس لاکھ سے کم کمارا Yout 10 لاکھ سے کم والے لوگوں پر لاکھوں نہیں ہوتا 10 لاکھ سے اوپر پہے سے کمانے والے لوگوں پر لاکھوں ہوتا ہے تو لازمی آرفٹی کرے جی ایسٹی کرے جی ایسٹی پاکستان کے اندر ہوتا ہے انڈین جو انڈیا کے موالک انڈیا کے اندر دیتے ہیں کہ یوٹی ورد ساں واپر بڑوں لوگ جیسٹی کرتے ہیں جیسٹی ایک ٹیک سے فارم ہے اس کو بڑنا ہے اور آر ایفٹی بھی ایک ٹیکس فارم ہے وہ بھی دس لاکھ سے اوپر اور جو بیس لاکھ وہ جیسٹی تو کوشش کر رہی ہے لازمی اگر دیکھو بڑے یوٹیوبر ہیں یہ بڑے یوٹیوبر کے لیے چھوٹے کیلٹر سکر نہیں ہیں یہ تمام جو دو نئی اپ ڈیٹس ہیں وہ بڑے یوٹیوبر کے لیے اور دس لاکھ کیونکہ چھوٹے یوٹیوبر دس لاکھ تو نہیں کمارے مطلی لیکن جو بڑے یوٹیوبر سے دس لاکھ سے اوپر کمارے ان کے لیے آر ایفٹی اور جیسٹی لازمی کرنا پڑے گا اترواز ان کا جو چینل ہے اور ان کی جو ایڈس ہیں وہ ڈیسیبل اور ترمینٹ چینل ہو سکتا ہے اپنا دقیقی خیال تینکس و واشنگ جزاک اللہ خیر